بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہو و نصلی على رسول کریم اما بعد محترم ناظرین کرام ایک صاحب ہے محمد اسرار ان کا سوار ہے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ مفتی صاحب ایک مسئلہ آپ سے پوچھنا ہے کہ کیا عورتوں کے لیے شادی ہونے کے بعد پاؤں میں بچیا یا بچیا پہننا ضروری ہے بہت سی عورتیں گہتی ہیں کہ عورتوں کے لیے شادی کے بعد پاؤں میں بچیا پہننا ضروری ہے آپ اس کے بارے میں رہنمائی فرمائیں کیا پاؤں کے اندر بچیا پہننا عورتوں کے لیے جائز ہے یا جائز نہیں ہے اور کیا پاؤں میں بچیا پہننے کا اسلام سے کوئی تعلق ہے وَلِكُمُ السَّلَمُ وَرَحْمَتُ اللَّهِ وَبَرَكَاتُو پاؤں کے اندر شادی ہونے کے بعد عام طور پر بہت سی عورتوں کے اندر اور بہت سی جگہ یہ چیز مشہور ہے جو ہماری عمر رسیدہ خاتون ہوتی ہیں ان کے یہاں اصل میں جو پرانی باتیں پہلے سے چلی آ رہی ہیں جو سنتی آ رہی ہیں وہی باتیں ان کے ذہنوں کے اندر رہتی ہیں دراصل پہلے سے یہ چیز ہمارے یہاں بہت زیادہ سننے میں آتی ہے اور پہلے کی جو عورتیں ہیں وہ یہ بتلاتی تھی کہ پاؤں کے اندر عورتوں کی شادی ہونے کے بعد پاؤں میں بچیا پہننا جس کو بہت سے لوگ بچیا بھی کہتے ہیں ان کا پہننا ضروری ہے اس کے بارے میں ہم یہ سمجھ لیں کہ عورتوں کو زیب و زینت اختیار کرنے کی شریعت نے اجازت دی ہے عورتیں زیب و زینت اختیار کریں تو بھی اچھا ہے زیب و زینت اختیار نہ کریں تو بھی ان کے لئے کوئی حرج کی بات نہیں ہے البتہ بہتر یہ ہے کہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے عورتوں کے لئے کچھ چیزوں کا حکم کہا ہے جیسے ہاتھ کے اندر مہندی لگانا کہ عورتوں کو اپنے ہاتھوں پر مہندی لگانی چاہیے تاکہ مردوں سے ان کی مشابہت نہ ہو تو اس طرح سے عورتوں کے لئے زیب و زینت اختیار کرنا یہ تمام کے تمام زیورات وغیرہ پہننا یہ دروست جائز ہے البتہ عورتوں کو شادی کرنے کے بعد شادی ہو جانے کے بعد پاؤں میں بچیا پہننا یہ ضروری ہے ایسا اسلام سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے یہ چیز اغلاط العوام میں سے ہے شریعت سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے یہ عورت کی اپنی مرضی کے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے کہ عورت بچیا پہنے یا نہ پہنے لیکن جو عورت بچیا نہیں پہنتی اس کو جو گھر کی خاتین ہوتی ہے ان کا برا بھلا کہنا یا اس کو غلط کہنا کہ تم کیوں نہیں پہن رہی ہے تمہارے لئے ضروری ہے یہ چیز بالکل غلط ہے ہم کو اس کی اصلاح کی ضرورت ہے یہ تمام کی تمام باتیں اغلاط العوام میں سے ہیں ان کا شریعت سے کوئی تعلق نہیں ہے بلکہ بہت سی جگہ جو بچیا ہے یا بہت سی جگہ جو غیر مسلم کی خاتن ہوتی ہے وہ بھی یہ پہنتی ہے جو غیر مسلموں میں خاتن ہوتی ہیں وہ بھی بچیا وغیرہ پہنتی ہیں اور اللہ کے نبی علیہ السلام نے ہم کو غیروں کی مشابہت اختیار کرنے سے منع فرمایا ہے لیکن یہ غیروں کا شعار ہو ایسا کہیں ثابت نہیں ہے البتہ پھر بھی اگر کہیں غیر مسلموں کا یہ شعار ہو کہ وہاں پر غیر مسلم عورتیں ہی اس کو پہنتی ہو اور شعار کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اگر کوئی مسلمان عورت اس چیز کو کرے گی تو اس سے اس کے غیر مسلم ہونے کا شبہ ہوتا ہو تو پھر عورتوں کو ایسی چیزوں سے بچنا چاہیے تو جہاں پر یہ چیز غیر مسلموں کا شعار ہو کہ جہاں غیر مسلم عورتیں پاؤں کے اندر بچیا پہنتی ہو تو وہاں پر مسلم عورتوں کو اس سے بچنا چاہیے اجتناب کرنا چاہیے باقی شریعت سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے عورتیں پہنے یا نہ پہنے نہ کرنے کی وجہ سے ان کو برا بھلا کہنا یہ چیز بالکل غلط ہے اس کے ہم کوئی صلاح کی ضرورت ہے فقط واللہ عالم